اسلام علیکم جانے پکوان دیکھنے والوں کو میرا اسلام میں امید کرتی ہوں بہت سب لوٹ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے اور آجھانے پکوان کچن میں آج بن رہی ہے بہت زبردستی ڈرنک موسم کے حوالے سے اس کے لئے میں نے لیا خوبانی بسم رسم اللہ رحمہ الرحمن تین خوبانی لیا میں نے اس کو میں نے گھٹلی نکال کے چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی پودینے کے تین چار پتے دو سلائس لیمن کے مجھے تو ڈرنکز بن رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں ان کو آپ نے اس طرح کسی بسٹک کے ساتھ کوئی بھی آپ کے پاس ہے وہ ہمام دستا جوتا ہے اس کا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے رنڈا بھی اس طرح میرے پاس دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ٹوٹا ہوا بیلن ہے بیلن کی کوئی سائیڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں نے رکھ لیا تھا کیونکہ کوئی چیز بھی آپ کو کہتے ہیں بیکار نہیں ہوتی کبھی نہ کبھی آپ کے کام وہ آ ہی جاتی ہے اس کے لئے آپ کسی چیز کا بھی کسی موڈی سٹک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی میں ون فورٹی سپون کالا نمک ہے وہ یوز کروں گی اسی طرح آڑو لیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح دو سلائس لیمن کے پودینہ اور اسی طرح ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے علو بخارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک علو بخارہ آپ ڈال دیں اس میں بھی ایسی طرح دو سلائس لیمن کے لیمن کا جوس بھی ہم ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح لیمن کے جو لیمو کا چھلکہ ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ اس طرح اندر نہیں آ سکے گا اس طرح آپ نے اس کا ریفرنس آر ٹیسٹ جو ہے وہ آتا ہے اس طرح کرنے سے لیمن جوس کا اس طرح مزہ نہیں آتا ہے ان کو مچے سے کر لیں گے آڑو کو بھی اور اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں بھی نمک ڈالیں گے علو بخارہ بل میں میں پہلے گلاس میں میں نے پہلے سے نمک ڈال دیا تھا اب اس کے ساتھ ہی اس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے وہ جو سے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا اس کی میجی کر دیو یہ وہ میجی والی بات ہے اس نے آپ کے آپ نے فروس کی میجی نکال دینی ہے اس کے ساتھ ہی برف ڈالیں گے سب میں بہت ہی تھنڈے تھنڈا اور ریفریشنگ سا ڈرنک بنے گا اور جو لیمن کا اندر زائقہ اور منٹ کی خوشبو آ بہت ہی زبردست ہے اس کو آپ ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم سیون اپ ڈالیں گے اسی طرح سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ان سب کو اپنے اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ جو زائقہ ہے وہ ساری گلاس میں آجائے اس طرح آپ بھی ڈرنک بنائیں اپنی فیملی کے لیے اپنی فیملی کو ہلڈی رکھیں اس طرح آپ بھی بنائیں اپنی فیملی کا اس گرمی میں خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے بیروں کو خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ